اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحابہ و بارک و سلیم و سلیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جا جا تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ اسلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس میں بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صبح و صویرے اٹھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی پاک پر اور صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آپس میں سلام کو عام کریں بھوکوں کو کھانا کھلائیں صلائع رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے خاص طور پر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں پاکستان میں بستے ہیں اور پاکستان سے باہر بستے ہیں ان کو تو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ شخصیتیں کیسی ہیں صاحب کہ جنہوں نے اپنی محبت کی حلاوت سے ہے کیونکہ یہ کہ محبت کے دامن کے اندر غیر مسلموں کو بھی ایسا سمیٹ لیا صاحب کہ وہ بھی ان کے گرویدان خاص طور پر سکھ برادری جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے اگر تو وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آیت تذکرہ پاک ہے جناب ایک ایسی ہستی کا جو شیخ الاسلام ہے سولویں صدیق آفتاب ولایت ہے مہتاب قادریت ہے قطب الاقتاب ہے غوث الافاق ہے مقتدائے اولیاء ربانی جنید سانی پیر دستگیر سانی سہون شریف کے قاضی خاندان کے چشم چراغ لاہور کے امیر حضرت شیخ محمد میاں میر فاروقی قادری علی رحمہ کا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ناظرین جو فاروقیوں نسل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے رنگ حیدری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں پر پہنچ پر رنگ صدیقی کو بھی اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہیں یوں کہ یہ کہ ایک ہی وقت میں آپ رحمت اللہ علیہ صدیقی فاروقی اور حیدری رنگوں کا حسین امتزاج ہیں اپنی ماں کے زیر سایہ تربیت پانے والے اور ظاہری اور باطنی علوم کا خزینہ سمیٹنے والے اور رضی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے عشق میں مکمل طور پر گم رہنے والے میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ توقل اور استغنا کی دستار باندھے ہوئے شریعت کا اسا تھامے ہوئے وہ بلند پایا ہستی ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت اہم ترین کردار ادا کیا آپ اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے تا حیات مشغول رہے آپ نے اپنے عمل اور علم سے روحانیت کی وہ قندیل روشن کی ناظرین جس کی کرنوں سے دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلی آپ کی زندگی اللہ کے احکامات اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی عملی تصویر اور تفسیر نظر آتی ہے آپ تمام عمر بندگان خدا کو علم دین حاصل کر دیں اور اتباع شریعت کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتے رہیں آپ نے اپنی زبان اور وقت کو دین کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا اور صرف غربہ اور فقرہ ہی کو نصیحت آپ نے نہیں فرمائے ناظرین بلکہ عمرہ اور سلاتین کو بھی عدل و انصاف اور اتباع شریعت کا حکم دیتے رہے اور اپنے خلوفہ کو بھی ہمیشہ اس مسند جلیلہ کا احل بننے کی تاقید کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ ریاضتوں میں گزرا آپ رحمت اللہ علیہ کی پریزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے دور کے مغل بادشاہ بھی آپ کے دربار میں سلامی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے جہانگیر ان کی عقیدت مندی میں رہا یہ وہ میامیر سرکار ہیں رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جہانگیر سے توفے لینے سے انکار کیا تھا شاہ جان تو اکثر ان کی سلامی پر آیا کرتا تھا لیکن شاہ جان میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر ان کی خانکاں میں داخل نہیں ہو پاتا ناظرین یہ فقیر حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ جیسا دوسرا کوئی درویش صفت شخص نہیں دیکھا شاہ جان کے بڑے بیٹے دار و شکو کو حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ سے محبت نہیں بلکہ عشق تھا ناظرین وہ اکثر عام طالب کی طرح ان کی محافل میں بیٹھا کرتا ان سے باتیں سنا کرتا دارہ شکو تو میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے روحانی اثر سے بھی فیضیاب ہوا بین المذائب ہم آہنگی کے حوالے سے جو بات میں کرنا تھا ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا وصف ہے جس کے سبب آپ رحمت اللہ علیہ اسلام اور سکمت میں ہم آہنگی کی علامت بن گئے جس کی آج بھی ناظرین بہت ضرورت ہے آج بھی سکمت کے پیروکار کلندر کے نگر کے اس بزرگ سے اپنے گروہوں جتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ارجن وغیرہ کہ انجور سنگھ وغیرہ کے تذکرہش میں آتا ہے ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ مریدوں کو عیب پوشی رحمدلی شفقت مہربانی سچائی حق گوئی نیک باتوں کا یعنی حکم دیتے تھے بدی سے بچاتے تھے غریبوں کو کھانا کھلانے ضروریات دین کا علم حاصل کرنے اور سخاوت اور جوہ مردی اختیار کرنے کا حکم فرماتے تھے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نہائیت عدب و احترام سے آپ رحمت اللہ علیہ کے حضور یوں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حضرت شیخ میامیر رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی روح کے نور سے معرفت حق کا ہر چھپا ہوا بھید مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے آپ کا مزار ہمارے شہر لاہور کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہماری لیے نور ہدایت کی مشل ہے حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ فنا فلہ کی منظر میں تھے ناظرین گوشہ نشین تھے شہرت سے بیزار تھے آپ کا لباس فقرہ اور درویشوں جیسا مطلب آپ بھی سمجھ لیجئے جو نورمالی نظر آتا ہے ویسا نہ تھا سفید دستار اور خردرہ کرتا آپ پہنا کرتے تھے آپ گدلی نہیں پہنتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسئلک درویشی ہے کے نہیں ہے آپ سراپہ حسن اخلاق تھے حسن اخلاق کا یہ علم تھا ناظرین کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے اس قدر انعایات اور شفقت سے بات کرتے کہ اسے یہ خیال ہوتا کہ جو انعایات اور شفقت آپ اس پر فرما رہے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں بس آخری جملہ عرض کرنا ہوں ناظرین کہ دارہ شکو کا بیان ہے کہ آپ اس قدر مجسمہ اخلاق تھے کہ اگر اخلاق کسی مرد کی صورت میں منتقل ہوتے تو حضرت میامیر سرکار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہی ہوتے آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور آج تین ممتاز ہیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت لاہور سوڈیوز میں موجود ہے جناب پروفیسر محمد سید احمد خواہ صاحب دوسری شخصیت منتاز علمی دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تیسری شخصیت منتاز علمی دین جناب اللامہ اکرام حسین القادری صاحب آپ تینوں آپ کو اسلام علیکم اور خوش آمدید اور پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آغاز آپی سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے اتنی کمال ظاہر شخصیت اور آپ لاہور میں اس وقت موجود ہے اور لاہور ہی کی سرزمین کو یہ شرف حاصل کہ میامیر سرکار علیہ رحمہ ما تشریف فرمائے سب سے پہلے بتائیے صاحب کہ حضرت شیخ محمد میامیر فاروقی قادری رحمت اللہ علیہ المعروف جن کو میامیر سرکار علیہ رحمہ کہا جاتا ہے ان کا تعرف ان کی خاندانی عظمت ان کا تقوی ان کی پریزگاری اور پھر وہ جو وہ جو اتنی حسین سے رشتوں کی جو جلاو میں تشریف فرمائے نانا نانی دادا دادی بتائیے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم جنیر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر طرح کا تعرف ان کا سامین کے ناظرین کے سامنے پیش فرما دیا ہے جزاک اللہ آپ نے دیکھنے والوں سے کہا کہ آپ نے جدا نہیں ہونا اس زمن میں میں ایک خوبصورت بات مولانا روم علیہ رحمہ کی اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اسے کہو وہ اولیاء کے حضور بیٹھے آج جب ہمیں ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ لمحے ہمارے لیے قسمت سے محرومی کا باعث بنیں گے جن میں ہم ان پاک بزرگوں کا ذکر نہ سنیں حضرت بھی امیر رحمت اللہ علیہ مرکز الاولیاء لاہور سے آج ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور وہ لاہور میں ہی موجود ہیں یہ مرکز الاولیاء یعنی یہاں ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے ولی اپنے انوار و تجلیات اور روحانی برکتوں سے ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا جو سبب بن رہے ہیں ان میں سے ایک ہے سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقتدائی شریعت واصل باللہ اور اللہ کی پہچان دینے میں وہ مرتبہ و مقام رکھنے والے کہ جب ان سے ایک آدمی آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جب آپ پر کوئی خوشی کا وقت آئے تو اس میں آپ میرے لیے بھی دعا کر دینا تو فرماتے ہیں کہ ہم ایسے وقت پر خاک ڈالتے ہیں جس میں ہمارا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو جائے سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اٹھائیس واسطوں سے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ پہنچتے ہیں اور دس شجرہ نصب میں شجرہ طریقت میں دس واسطوں سے آپ عبد الرزاق کے ذریعے ہوتے ہوئے سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ آپ اپنی والدہ کی دعا کا نتیجہ ہیں آپ کی والدہ فاطمہ جو قاضی قادم کی صاحب زادی ہیں اور ولی اللہ ہیں انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایسی عطا فرما جو تیری معرفت رکھنے والے ہوں تجھے پہچاننے والے ہوں اللہ چھوٹی عمر میں جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی والدہ جو ولیہ کاملہ تھی انہوں نے علوم ظاہری اور علوم باطنی میں میاں میر رحمت اللہ علیہ کو ان بلندیوں پر پہنچایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معاصر ان کے ہم وقت شاہ عبدالحق محتیس دیلوی حضرت شاہ عبدالمعالی حضرت عیشان اور ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے عظیم المرتبت لوگ ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تو آپ کے آباؤ اجداد سندھ میں تشریف لائے اور پھر آپ ستائیس برس کی عمر میں نو سو ترپن یا ستاون آپ کی تاریخ ولادت ہجری کی بیان کی گئی یعنی دسویں صدی ہجری کا دور ہے اور پھر جب آپ ستائیس برس کی عمر میں اہل لاہور آتے ہیں تو اہل لاہور کے بخت جہا گھٹتے ہیں اہل لاہور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک ایسا بندہ دیا ہے جس کا ظاہر و باطن شریعت و طریقت کا اتنا شاندار مرقع ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم اپنے قلب کی صفائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سیدنا حضرت بیامیر رحمت اللہ تعالی علیہ علوم زاہری اور باطنی میں یقتہ ہونے کے ساتھ آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ آپ کے علوم زاہری کا علوم شریعت کا اتنا چرچہ تھا کہ بڑے سے بڑا عالم یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ ان کے حکیمانہ انداز کو پاسکے جس طرح وہ اپنے دلائل سے اس مسئلے کو اجاگر کیا کرتے تھے وہ ان کی اپنی ایک شان تھی آپ نے اچھا اس میں پروفیسر صاحب ایک بات بتائی ہے ماشاءاللہ یہ قاضی خاندان اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے والد قاضی آپ کے نانا قاضی آپ کے دادا قاضی اور کمال یہ ہے کہ مطلب علم اور شریعت یہ دو باتیں جو ہیں آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک تعرف آپ کے خاندان کا تھا آپ یہ دیکھیں نا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کر دیا کہ خون صدیقی خون حیدری خون فاروقی آخر ان کی برکتیں سمیٹنے والا انسان کس طرح اللہ کی تجلیات اس کے رحمتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہے تو یہ اس خاندان کا پورا ایک چھاپ آپ کا رنگ اس میں نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک ایک لمحہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اکثر فارسی کا یہ شیر رہتا تھا کہ شرط اول در طریقے عاشقی دانی کے چیست ترک کردن ہر دو عالم راب پشتے پا زدن فرماتے ہیں کہ عاشقی کے راستے میں اللہ کی محبت میں گم ہونے کے راستے میں جانتے ہو کہ اس کے آداب اور اس کی پہلی شرط کیا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا دوں کو ٹھوکر مار دو زمانے میں ان فانی لذتوں کی طرف جانے کی وجہ اپنے تعلق اللہ سے جوڑو اور پھر آپ نے اپنے عمل سے اہل لاہور کا نہیں پورے پنجاب کے بلکہ پورے برے صغیر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے دلوں کو اس انداز میں محلیا کہ آج بھی صدیان بیٹنے کے باوجود ان کا مزار مرجع خلائق ہے آج بھی لوگ جب وہاں جاتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو اس طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھرتے ہیں تو آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ رات بھر اللہ کی یاد میں رہتے اور دن کے وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی کھلی جگہ چلے جاتے کسی ویرانے میں کسی باغ میں ایسی جگہ پر پہنچتے کہ ہر ایک ان کے زیر تربیت آدمی جو تھا وہ ایک ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اللہ سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ریاضت اور مجاہدے کا جو طریقہ اختیار کیا ایک مسلمان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ ذرا محنت طلب تھا اور جب نماز کا وقت آتا ہوراں اکٹھے ہو جاتے ہیں نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد پھر شام تک وہاں رہتے رات کو آ کر آپ اپنے کمرے میں چلے جاتے پوری پوری رات اللہ کی یاد میں بسر کرتے اور اس انداز سے اس پر گفتگو کرتے ہیں پروفیر صاحب اور یہ اصل میں عبادت کا جو ان کا پہلو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان تقو اور ان کی عبادات جو ہیں اس پہ تو خاص طور پر ہم تھم کے اور رک کے بات کریں لیکن اس سے قبل جو ہے ذرا علامہ صاحب بھی بتائی کہ حضرت امی امیر شرکار رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے جس ظاہر خاندان میں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے یعنی زہد تقویٰ پریزگاری اس خاندان کا خاصہ اور حوالہ دوسرا آپ کا علمی مقام پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ماں کا جو کردار ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس وقت کی رابیہ بسریہ سانی کہناتی تھی وہ تو یہ ذرا بتائی اور پھر ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ سے بیت ہونا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت تو کئی باتیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا مواد پہنچے لوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم عرض کریں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے برنے سقیر پاکوہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ سعادت بخشی ہے کہ یہاں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آئے ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھائیے ان کی تاریخ اٹھائیے اور ان کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو یہ اندادہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی مختص کی گئی ہے یعنی پیدائش کہیں اور ہے ان کی اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کہیں اور ہے اور جب تحصیل علوم کے بعد علومِ ظاہریہ اور باطنیہ کی تکمیلوں کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈیوٹی کہیں اور ان کی لگا دیا جاتا ہے وہاں لگا دیا جاتا ہے انہوں نے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت بخشی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی وہیں گدار دی ہے کیونکہ یہ ہے کہ مشہنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپائی ہیں جن کو ڈیوٹ کیا وہ سپنی ڈیوٹی پر لگ گیا ملکل ایسے ہوا اب آپ دیکھیں کہ حضرت می امیر قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو نام ہمیں ملتا ہے شیخ محمد نام رکھا گیا پھر اس وقت عرفیت کے اعتباد سے می امیر کہا گیا اور می امیر قادری بھی اور دیگر جو القابات کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے آپ دیکھیں پیدائش ان کی سندھ کی زندگی کے بارہ سال یہاں گدار سندھ میں سیوستان جو سیون بن گیا آپ دیکھیں کہ یہ سیون شریف کی زمین کتی بابرکت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو پیدا فرمایا اور وہاں پہ موجود رہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ والد محترم اور خاندان والدوں دادہوں نانہوں والدہوں دائرے کہ یہ پورا ایک علمی خاندان ہے علمی گھرانہ ہے دائرے کہ علمی گھرانے میں جب ایک بچہ تولد ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے پھر اسی طرح کا احتمام اور پھر خون فاروقی ہو خون حسینی موجود ہو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی طرف سے بھی نسبت آتی ہو حضور کی آل کی طرف سے بھی نسبت پہنچتی ہو والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ پھر کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اور اس کے کیسے وارث اور کیسے جانشین ہوگے اس لئے آپ بھی دیکھئے کہ بارہ سال کے عمر تک تو والد صاحب کی تربیت میں ہے اور ابتدائی جو تعلیم ہے تحصیل علوم کا جو سلسلہ ہے والد محترم سے ہے بارہ سال کے عمر میں جب والد محترم دنیا سے پردہ کر گئے تو داری کے والدہ کی ذمہ داری آئی اور پھر والدہ محترمہ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اے رب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو عارف بھی ہو اور عباد و تنیادت میں محب رہنے والا بھی ہو یعنی خود بھی عارف ہو اور عارف باللہ بھی بن جائے اور لوگ جو اس سے جڑے وہ بھی عارف بن جائے اللہ یعنی ایک ایک خود عارف ہونا ایک ایک عارف گر بنا دینا ایک ایک خود کامل ہونا اور اس کے ساتھ جو جڑ گیاں وہ کامل تلیم دوسروں باقمل بنا دینا دوسروں کو اس کے ساتھ جڑ دینا لیکن چلنا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ دور ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نو سو ستاون ہی جنی یہ فتنوں کا دور ہمیں نظر آتا ہے یعنی خاص طور پر امور سلطنت کے اعتبار سے جو جگہ جگہ فتنے اٹھ رہے ہیں حضرت وجد الفتن رحمت اللہ تعالی جہاں اس کی سر کو بھی کہیں نہ کہیں فرما رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے اس کام کی تکمیل جو ہے وہ آپ کے ذریعہ فرمائی ہے کہ ان فتنوں کی بلکل آپ نے اس کا صدباب کر دیا اور جو لوگ فتنہ اٹھانے والے تھے انہی کے گھر کے اندر سے آپ نے ان افراد کو منتخب کیا جنہوں نے ان فتنوں کا صدباب کیا اور آپ کے عقیدت اور آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہو کر انہوں نے پھر تمام چیزوں کو اسلام کے ماہ تحت رہ کر اچھا کہ ایک بات جو بڑی اہم ہے اس میں آپ بتائیے وہ یہ کہ آپ کی والدہ مترمہ جن کو ظاہر ہے اس وقت کی رابعہ بسنی ہے سانی کہا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے اور بتائیے جاتا ہے اور تاریخ مجھارے بات آتی ہے کہ ظاہری علوم بھی اور باطنی علوم بھی اس کی تکمیل والدہ ہی نے کروائی یعنی اس کا مطلبی ہو دوسرے لفظوں میں کہ کتنا بڑا کردار اس ہستی کے پیچھے ویسے تو ظاہر ہے ہر ہستی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے لیکن یہاں تو پوری پلانٹیشن جو ہے مطلب آپ کو سمربار درخت جو ہے بنایا آپ کی والدہ نے عجیب اتفاق کہیے کہ آپ جتنے مدرگوں کی تاریخ اٹھاتے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ایسا بات ایسا مواد ملتا ہے مٹیل اللہ کے لیے در سے گدرتا ہے کہ بشپن میں والد کے انتقال ہو گیا تو ذمہ داری والدہ ہی کے کاندھوں پر آئے ہیں آپ سرکار غصفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر سیرت عمار کا آپ دیکھئے تو وہاں بھی والدہ محترمہ کی نصیحتیں اور ان کی طرف سے جو آپ کو باتیں بیان فرمائیں گے اسی پر پوری زندگی کا سارا معاملہ گزرتا چل رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا مطال آپ کو یہ سعادت بخشی کی چونکہ سلسل قادریہ سے آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق انہوں نے خاص طور پر نصیحت فرمائی حضرت خضر سیستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ اب آپ نے ان تک کا سفر کرنا ہے وہاں تک جانا ہے تو آپ سفر کرتے 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 وہ جنگل ہے وہاں پہنچے ہیں اور پھر رات کو قیام کے لئے پریشانی ہے کہ جگہ آگ جلتی بھی نظر آتی ہے وہاں پر جب سفر کرتے ہیں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ قیام کو موقع بلتا ہے تو دو بزرگ تشریف لے کر کے آتے ہیں تو باچی تاپس میں ہوتی ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے السلام علیکم جیسے کہا تو جوابت ہے وعلیکم السلام میر محمد تو آپ حیران ہے کہ یہ اجنبی لوگ ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی یہ میرے سلام کا جواب کیسے جرے کیونکہ والدہ نے کہا تھا کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے تو کہا کہ حضور آپ میرے نام کیسے جانتے ہیں کہا کہ یہ ہماری اور آپ کی ملاقات تو تیہ ہو چکی تھی اگر آج ملاقات نہ ہوتی تو پھر کبھی ملاقات نہ ہوتی تو اب جب یہ بات کی ہے تو کہا کہ حضور آپ کو انہیں کہا تم کس کی تلاش پر نکلے ہو کہا میں تو خضر کی تلاش پر نکلا ہو یعنی خضر یہاں دو معنی کے اندر ہیں ایک تیس کے لح دکھانے والا اور ایک خاص صور پر اسپیسیفک خاص صور پر انہیں خضر سیستانی انہیں کہا میں بھی خضر ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تم کس خضر کی تلاش پر ہو مجھے خضر سیستانی کہا جاتا ہے بس آپ وہی قدموں سے لکھیں آہا اچھا کہی جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو عشق تھا جنون تھا یعنی آپ ان کی محبت میں فریفتہ تھے ہم انشاءاللہ آگے چل کے با زکر کریں گے کہ چاروں سلاسل کا فیض آپ کے اندر موجود ہے اچھا اس پر بات کریں گے یہ تو بڑی انٹرسنگ بات اپا حضر تیسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سلسے سے جو آپ کو فیض ملا اور آپ پر جو اقتصاب فیض کیا وہ بہت زیادہ بھی نظر آتا ہے انٹرسنگ بات ہے اس پر بات کریں گے سکینہ تلالیہ میں یعنی آپ کا انداز کیا ہے بتانے کا سمجھانے کا سکھانے کا آپ دیکھئے کہ جب شاہ جہان آپ کے پاس آیا اجادت چاہتا ہے اندر آنے کی تو آپ نے کہا میرے بادشاہوں سے کیا کہا بے اور آپ نے وہاں پہ باہر پہردار مقرر کیے کہ میں کوئی بھی عمر سلطنت کا بنا میرے پاس نہ آتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے اور پھر بعد ملاقات کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو اسے کہا کہ حضور والا درویشوں کے دروازوں پہ تو پہردار کبھی نہیں ہوتے درویشوں کے دروازوں پہردار نہیں ہوتے تو آپ نے جواب کیا اشارت فرمایا فرمایا دربان اس لیے رکھے جاتے تاکہ سگ دنیا ہمارے پاس نہ آتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا اب وہی بات چونکہ اسی ریلیمنٹس میں بات آگئی تو یہی بات ہو جاتی ہے یہ جو جملے ہیں یہ وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کوئی بڑا مقام عطا کیا یعنی جس کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت کوئی حیثیت ہی نہ ہو اچھا یہ اسی کی ریلیمنٹس سکینت الالیہ میں دارے جو کتاب دارہ شکون نے رکھی آپ کے لئے خاص ساتھ اس میں کچھ حسین القبات آپ کی بتائیں وہ القبات آپ کی شخصیت کا تائین کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کتب الاختاب بتاتے ہیں آپ غوث الافاق بتاتے ہیں مقتدائے اولیہ ربانی بتاتے ہیں رید ثانی بتاتے ہیں پیر دستگیر ثانی بتاتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو القبات اتنے بڑے بڑے ہیں ان کے معنی و مفاہیم دوسرا آپ رحمت اللہ علیہ کے جو اسلاحی فرامین ہیں وہ بڑے کمال ہیں وہ انفوزات کے اگر وہ آپ ہمیں سنائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جتنے بھی القبات حضرت می امیر فاروقی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے حالات زندگی کے تناظر میں میں یہ بات ضرور ارز کروں گا کہ یہ ہر اعتبار سے شہنشاہوں کے روحانی استاد ہیں واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے اور انہوں نے دنیاوی شہنشاہوں کے روحانی استاد دنیاوی شہنشاہوں کے یہ ایسے روحانی استاد ہیں کہ انہوں نے ان شہنشاہوں کے دلوں پر شہنشاہی کی اور یہی سبب نظر آتا ہے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے تھے ان کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کے دربار کے باہر جو ہے وہ سلاتین اور وہ بادشاہ جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ اجازت ملے تو ہم اندر داتے ہیں اس کی تفسیر آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیے یہ جو دارہ شکو ہے یہ شاہ جہاں اور ممتاز بیگم کا بڑا بیٹا ہے اور عقیدت محبت جو ہے عشق کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سکینہ الاولیاء اس نے ترتیب دی دراصل یہ کتاب جو ہے حضرت میاں میر فاروقی قادری کے خلفاء کے احوال اور ان کے فضائل پر مشتمل ہے اب آپ اس سے انداز لگا لیجئے کہ جن کے خلفاء کی فضیلت پر دارہ شکو کتاب لکھ رہا ہے تو اس سے انداز لگائیے کہ جس کے یہ خلفاء ہیں میاں میر علی رحمہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا تو اس لیے وہ ان القابات کے ذریعے سے ان کی شخصیت کا ایک پرتو اور ایک اکس جو ہے دنیا والوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی جس میں انہوں نے انہیں مختلف القابات دیئے جس میں آپ نے ذکر کیا قطب الاقتاب ہے اچھا قطب جو ہے وہ اگر عام لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قطب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب چکی پیسی جاری ہوتی تو درمیان میں جو کلی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے جو اس کے قرب میں آ جاتا ہے دانا وہ پسنے سے بچ جاتا ہے تو کہا کہ یہ جو قطب الاقتاب ہیں یہ جتنے بھی روحانی دنیا کے اقتاب تھے کہ جو اپنے دامن میں یہ طاقت رکھتے تھے کہ جو ان کے پاس آ جائے دنیا کی علائشوں سے محفوظ ہو جائے وہ سارے کے سارے میامیر علیہ رامہ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہوئے نظر کیا اچھی بات ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ غوث الافاق انہیں کہا گیا اولیاء ربانیین کا مقتدہ اور پیشوہ کہا گیا ساتھ ساتھ جو بڑی خوبصورت بات ہے یہ جو ہستیاں تبلیغ اور ترویج پر خاص طور پر قائم ہوتی ہیں ان میں کچھ ہستیوں کا اکس نظر آتا ہے پرتو نظر آتا ہے دو شخصیات کا خاص طور پر یہاں سکر آتا ہے ایک حضرت ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے چونکہ ان کے کمالات ان کے فضل کا فیضان آپ کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے اس وجہ سے انہیں جنید سانی کہا گیا اچھا پھر قادریت کا رنگ اتنا جوبن پر ہے اور حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ محبت، الفت، مودد اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے اعتبار سے اس منحج کو ایسے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اختیار کیا کہ انہیں دستگیر سانی کہا گیا اور پھر دستگیر سانی کے اعتبار سے آپ جو کہ دسویں سلسلہ طریقت میں دسویں نمبر پر جا کر حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ یہ تعلق خود بخود جڑ جاتا ہے جیسا کہ محبت صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ سلاسل کا سارا نور آپ میں نظر آ رہا ہے حضور مجدد الفتانی رحمت اللہ تعالیٰ کا دور تو ہے لیکن یہ فیض آپ کے والد بزرگوار شیخ عبدالعہ حد سے بھی لیتے ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ چشتیاں کے اتنے بڑے مقتدہ اور پیشواہ ہیں تو یہ ہمیں یہ خوبصورت ملحالہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ ایک اور بات دیکھئے نا خاص والدہ کی طرف سے میں نے ارس کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ادوی صدیقی فیض جو ہے آپ کو ملا ہوا ہے مطلب یہاں فاروقی فیض جو ہے والد کی طرف سے ملا ہوا ہے تو کون سا رنگ ہے جو پرے گیا ہے صاحب آپ دیکھئے کہ نسبن دیکھیں مشربن دیکھیں وہ ہر ایک رنگ اور خوبصورت خوشبو جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے نظر آ رہی ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ آپ جس مقام پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے تو اپنے پرائے بھی جو ہے آپ کے گر جو ہے وہ پروانوں کی طرح تواف کرتے ہوئے کچھ فرامین اور بریک پر جانے ہیں اب فرامین کے جانب ہم چلتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے علم و فضل کا ملکہ اور مرتبہ رکھنے والی ہستی ہے جب آپ کبھی توحید پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو آپ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ توحید کی بات اگر کوئی عام آدمی کرے تو اسے بدنامی کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اور اس کی مثال وہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ منصور حلاج میں حوصلہ ہی نہیں تھا وگرنا اتنی اونچی بات زبان پر لاتا ہی نہ بلکہ پوشیدہ رکھتا سعاد کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ توحید کی بات نہیں کر سکتا کہتے ہیں اس طائفہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر دریائے حقیقت کو پی بھی لیں تب بھی وہ خاموش رہتے ہیں شور نہیں مچاتے ہیں یعنی ظرف جو ہے اللہ رب العزت باز اولیاء کے اتنے بڑا دیتا ہے کہ وہ پورے پورے حقیقتوں کو پی جائیں لیکن کسی کے سامنے جو ہے وہ انفت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے توقل کے حوالے سے آپ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ نظر آتا ہے یہ ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے سیرت دگاروں نے کہ آخری وقت میں ہی کافی ضعیف ہو گئے تھے بیٹھنے کے لئے بھی آپ کو سہارے کی حاجت ہوتی تھی تو آپ کے ایک مرید جو ہے ایک اسہ بنا کر لے کر آئے کہ حضرت آپ جب چلتے ہیں تو اس کا سہارہ لے کر اور اس پر توقل کر کے چلا کریں تو آپ نے وہ اسہ لیا تھوڑی دیر چلے اور وہ اسہ پھیک دیا اور کہا میں اس اسہ پر کیوں سہارہ کروں میرا اصل سہارہ تو میرا رب زلجلال ہے مزید توقل کا عالم یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتے تھے تو کوزے میں جو پانی ہوا کرتا تھا اس پانی کو بہا دیتے تھے تاکہ کل جو ہے اللہ رب العزت مجھے مزید عطا فرما دے گا اس توقل کی دعائیں اور پھر عمل صالح کو اتنا اہم قرار دیتے تھے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہتے تھے کہ تمہاری دعا میں اثر ہی تب پیدا ہوگا کہ جب تمہارے پاس عمل صالح کی دولت میں اثر آئے گی ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نفس روح اور دل کا مجموعہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اصلاح ضروری ہے آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پندرہ سو پچیاسی عیسویں سے پندرہ سو اٹھانوے عیسویں تک جو مختلف بغاوتیں جس کا حوالہ بھی دیا گیا جو شورشے تھیں اس حوالے سے بات کریں گے اس میں جو آپ علیہ الرحمہ کا کردار ہے خاص طور پر جو مغلیہ خاندان کے کئی حکبران آپ کے سامنے سے آپ سلامی بھرتے تھے درہ دیکھیں شان کیا ہے رود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ کے انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے آغاز کریں گے ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں بڑی زبردست انتہائی ممتاز شخصیت اور ایسی شخصیت ناظرین کہ جن کو صرف مسلمان ہی نہیں چاہتے جن سے صرف مسلمان ہی پیار نہیں کرتے جن سے صرف مسلمان ہی عقیدت نہیں رکھتے بلکہ غیر مسلم بھی کمال عقیدت رکھتے ہیں صاحب اور اس پہ انشاءاللہ آخر میں جا کے ہم بات کریں گے کہ آج سکھ برادری خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں سکھ برادری ایک تعداد میں بستی ہے اور ہم تو ایک بات مانتے ہیں صاحب کہ ہمارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے زمی اور عقلیتوں کے حقوق کو متعین کیا ہے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسی انداز سے عقلیتوں کو خیال رکھیں لیکن کمال یہ ہے کہ صوفیہ کا جو رنگ ہے ناظرین اس رنگ کے اندر وہ جو محبتوں کے رنگ میں سمو لیتے ہیں عقلیتوں کو اور غیر مسلموں کو وہ میامیر سرکار علیہ رحمہ میں بڑی ایک شان نظر آتی ہے اس پر آگے جا کے بات ہوگی لیکن جو ایک اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ کہ جو شورشوں کا دور تھا اس میں مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں نے کس انداز سے آپ کے دربار میں سلامی تھی یعنی جن کے پاس کرسی طاقت قوت سب اور جو لوگوں کے سروں پر حکومت کیا کرتے تھے وہ آ کر اپنے سروں کو میامیر سرکار علیہ رحمہ کے دربار میں جھکایا کرتے تھے پروفیر صاحب بتائیے ذرا صاحب یہ جو پندرہ سو پچیاسی اسوی سے لے کے پندرہ سو اٹھانوے جنی تک جو بغاوتوں کا اور شورشوں کا ایک سلسلہ رہا اور ایک طرف مغلیہ خاندان کے بڑے بڑے حکمران کہ جو لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے تھے وہ اپنے سروں کو آپ کے دربار میں آکے جھکایا کرتے تھے بتائیے ذرا بلا شبہ یہ بات درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جو عقیدت رکھتے تھے اس کا بھی ایک رنگ تھا علماء کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر بغیر وضو کے حضور غوث پاک کا نام زبان سے ادا نہیں کیا آپ چونکہ پندرہ سو پچھتر سے لاہور میں تھے تو اکبر کو بعض اندرونی فتنوں اور سادشوں کو فروغ کرنے کی خاطر پندرہ سو پچاسی میں لاہور آنا پڑا اب جب وہ لاہور آئے تو امایدین بھی ساتھ ہیں جرنیل بھی ساتھ ہیں اور تمام لوگ یہاں لاہور آگئے اور انہوں نے آ کر جب یہاں پر ان فتنوں کو فروغ کرنے کی کوشش کی تو اس خطے کے ہمارے وہ علماء جو اس بات کو جہاد سمجھ کر ادا کر رہے تھے کہ دین اکبری کے خلاف کام کیا جائے لیکن وہ درست ان کے پاس وہ حکمت وہ تذکیہ جو علم کے بعد انسان کے لیے بہت ضروری ہے جو انسان کے اندر ایک انقلاب لاتا ہے اس سے خالی ہونے کی بنا پر جب میں صرف الفاظ کا سہارا لیتا ہوں تو وہ اثر نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے کتنے ہی علماء کو لاہور سے باہر نکالا ان کو لاہور بدر کرنا پڑا لیکن میامیر رحمت اللہ علیہ چونکہ عالم بے بدل ساتھ طریقت کا پورا پورا رنگ جس کی وجہ سے حکمت اور تذکیہ ان کے وجود میں رچہ بسا ہوا تھا آپ نے بادشاہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ نے عوام کی طرف اپنی توجہ رکھی اور جنیر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی ان حکیمانہ روشوں کی بنا پر آپ کے اس حکیمانہ انداز نے یہاں کے بائی صوبوں میں صرف ایک ہزار آدمی دین اکبر کی طرف متوجہ ہوا باقی نہیں گئے اور اس اسلام نے جہانگیر کو جب میاں میر رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا اتفاق ہوا اور کچھ دیر ان کی خدمت میں رہا تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ جہانگیر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سلطنت کو ٹھوکر مار کر آپ کے قدموں میں اپنی زندگی گزاروں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ بھی ایک فریضہ ہے اب تمہارے اندر میں جو انقلاب دیکھ رہا ہوں اس کی بنا پر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حکومت پر جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے اس خطے کے لوگوں کو فیدہ پہنچے پھر جنیس صاحب ایک ایسا مرحلہ آتا ہے اچھا جنیس صاحب ایک بات ایک بات جوڑنے دے اور اس مرحلے کو آپ ضرور بیان کیجئے جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک مرحلے پہ مجھے بھی آپ نے ذرا پہنچا دیا میں چاہتا ہوں وہ ذرا سا اس کی وضاعت بہت اچھی ایک بنت بن جائے گی بات کی وہ یہ کہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ دین اکبر کے خلاف آپ نے جو ہے وہ علم جہاد بلند کیا اسی وقت شیخ حق مودس دیلوی رحمت اللہ علیہ یعنی اس دیوار پہ آپ نے درارڈ ڈالی پھر ظاہر ہے جانگیر کو موٹیویٹ کرتے رہے یعنی یہ ایک کام تو وہاں سے ہو رہا ہے اس کا مطلب میں اگر یہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہوں کہ دوسرا کام میامیر سرکار علیہ رحمت سے اللہ تعالی نے لیا یہاں پر کہ وہ جو آخری نکیل ٹھوک نہیں تھی وہ آپ نے ٹھوکی کیونکہ اکبر کے بعد ظاہر ہے جانگیر پھر شاجہ پھر یہ اپنا دارش شکو اور پھر آخر میں اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آئے یعنی اکبر سے جو فساد شروع ہوا اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں وہ سارا فساد ختم ہو گئے ایسا ہی ہوا سارا معاملہ جی بلکل اسی طرح مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی یہی تھا کہ وہ حکمرانوں سے جا کر ٹکرانے کی بجائے ان کے جو سپاہ سالار تھے ان کے قلوب پر کام کر رہے تھے آپ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے ان کے دلوں کی دنیا بدلی اور اب ادھر حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ نے اس میں جو آخری کیلٹ ہوں کی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جہانگیر میں تبدیلی آئی پھر شاہ جہان پھر اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں دنیا نے دیکھا کہ یہاں پر کس قدر لوگ انہیں اسلام کے لئے کام کیے تو میا میر رحمت اللہ علیہ کا جو انداز تھا سمجھانے کا جب جہانگیر کو کہا گیا کہ یہاں کچھ مجتحد آ کر کام کریں تو انہوں نے کہا کہ ہاں آئیں لیکن ایک میری شرط ہوگی کہ وہ آ کر میا میر سے ضرور ملیں یہ بات جنیز صاحب اس انداز میں تلسماتی طور پر آدمی کو متوجہ کرتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دین اکمری کا سرپرست ہے اور اس کے فروغ کے لئے کام کر رہا ہے ایک اللہ کے ولی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاہ اس سو سالہ بے ریاہ کاری کے بغیر ریاہ کاری کے کی ہوئی عبادت کے مقابلے میں ایک لمحہ اسے جب میا میر رحمت اللہ علیہ کی صحبت مجسر آئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ضرور آئیں لیکن میا میر سے لاہور میں ضرور ملنے اور جب وہ لاہور میں ملتے ہیں تو میا میر رحمت اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں کس قدر دل کو مہ لینے والا انداز ہے آپ اسے پیار سے پوچھتے ہیں کیسی پیار کی بات ہے جو ہمارے سامین کے دلوں میں ناظرین کے دلوں میں گزرنی چاہیے فرمایا بتائی بتائی آپ کا کربلا جانے کا اتفاق تو ہوا ہوگا کہا کہ ہاں کئی بار کہا کہ کیا پاتے ہیں وہاں وہ کہنے لگے حضور کیا کہنا کربلا کا کہ سات کوس کے مقابل احاتے تک جو آدمی وہاں داخل ہو جائے اس کو جنت کا سارٹیکیٹ مل جاتا ہے آپ نے بڑے ہی پیار سے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہنے لگا کہ یہاں کربلا کا سات کوس کا فاصلہ اور اللہ کے نبی کی عظمت وہاں دس کوس تک آپ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ دس کوس تو دور ہیں جو آپ کے پہلوں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی شان کیا ہوگی اس بات نے اس لجھے حضر اس سر سے پاؤں تک اس کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پاکے یہاں زمین پر اس طرح کے علماء اس طرح کا علم رکھنے والے موجود ہیں تو یہاں ہماری کیا ضرورت ہے تو آپ نے سبحان اللہ اکبر کا ذہن بدلا اور کے بعد جہانگیر کی آپ سے عقیدت ہوئی وہ آپ کو تحایف بھیجتا لیکن آپ تحایف قبول کرنے کے عادی نہ تھے اور اس کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر کا شاہ جہان اور پھر اس کی بیٹے دارہ شکو کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح وہ متاثر ہو کر علماء کے ساتھ وابستہ ہو گیا بلکہ آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں اس میں پر ایسا بات کٹتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے کہ اورنزیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پھر یہ شرف دیا ایک تو ظاہر ہے وہی بات ہے کہ ریویم کیا اسلام کو اسی اصل شکل میں پھر آپ کا جو مزار شریف بنایا وہ بھی اورنزیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اتاقی اچھا ہم اس میں علماء صاحب ایک علماء کے لیے جنہی صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ صرف اورنزیب عالمگیر نے مزار ہی نہیں بنایا بلکہ جہانگیر خاندان سمیت لاہور میں انہی کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے واہ 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 کیا اچھی بات کیا آپ نے صاحب یہ بات مکمل ہوئی جناب علماء صاحب یہ بتائیے آپ کے آپ کا جو زہد و تقوی آپ کی عبادات آپ کی مجاہدات آپ کی مشاہدات آپ کا جو طریقہ سلوک تھا کہتے ہیں کہ بہت آپ جو ہیں وہ سخت ترین مجاہدے کیا کرتے تھے سخت ترین عبادت کیا کرتے تھے اور انتہائی مشکل ترین راستے کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے بتائیے ذرا تفاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مدرگوں کا طریقہ ایکار رہا ہے کہ انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی ہے یعنی کچھ خاص لمحات ایسے ہوئے ہیں کہ جو کچھ سالوں کے لئے کچھ ماہ کے لئے انہوں نے لوگوں سے دوری اختیار کر کے تنہائی میں خلوت نشین ہوکا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی انہوں نے عبادت و ریاضت کا سلسلہ کرنا تھا مجاہدات کا انہوں نے کیا دوسرے یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو طریقت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں رہ کر خود بھی اور لوگوں کو راہ سلوک کی منادل تے کروانا جس کو سالک کہا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ تنہائی میں چلے جانا اور مجذوبیت کے عالم میں اپنی پوری زندگی کو گدار دینا ٹھیک ہے تو چاہے وہ سالک ہو چاہے مجذوب ہو دونوں محبوب ہیں چاہے سالک ہو چاہے مجذوب ہو دونوں محبوب ہیں لیکن جو مقام بلندے وہ سالک کا ہے کیا کہنا ہے جو ہوش میں مقام اس کا بلند ہے وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس راہ پر چلنے والا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سالک مجذوب بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سالک مجذوب بھی ہوتے ہیں یعنی ایک ہے نا کہ جذبی کیفیت اتنی زین پر تاری ہو گئی کہ عقل زائل ہو گئی لیکن وہ عقل جو زائل ہوئی وہ یادِ الہی میں ہوئی یعنی وہ اسی طرف چلے گئے پھر اپنا ہوش میں دراؤ لے لیکن جو مقام بلند ہے وہ سالک کا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا یہ جو مقام مرتبہ ہے یہ خاص صور پر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اور جیسے میں نے بتائیے نا کچھ ان کا طریقہ بتایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے باقاعدہ ان کو یہاں مقرر فرمایا کہ وہ جو دین پر یا اسلام پر جو خامیاں آ چکی ہیں جو خرابیاں آ چکی ہیں انہیں دور کرنا یہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ ہی کے ذریعے اور جیسے لوگوں کے طرف سے خامی آئیں انہیں لوگوں کو آپ نے جہاں پھر اپنے سامنے رکھ کے اپنے پاس رکھ کے ان کی وہ تربیت کی ہے خاص صور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ سلطنت مغلیہ کے جو آخری یہ بادشاہان ہے یا سلطان عورنز مولانگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے بھائی دارہ شکو ان لوگوں کے جو خاص صور پر آپ نے تربیت کیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سکینت الاولیاء کتاب لکھی گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں زیادہ مٹیریل کئیوں نہیں ملتا اسی کتاب میں زیادہ ملتا ہے بلکل ایسا ہے آپ کی شخصیر بلکل ٹھیک آپ کے خلفاء کا ذکر ساری چیزیں کسے لکھی یعنی باقاعدہ اس شخص نے جس کی بیماری آپ کی دعا کی برکت سے دور ہوئی ہے پانی کا پیالہ جب آپ نے پھلایا تو اللہ تبارک کہتا ہے دارہ شکوک و سید مخشی تو یہ سارا معاملہ اور پھر یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت می امیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف فرما ہے آپ جس کو بیعت کرتے ہیں تو ہماری یہ تبارہ بیعت کرنے کے بعد وہ ایک نے بڑے اچھی بات کہی تھی کہا کہ غریب کی مجبوری ہے نہ وہ پیر سے مل سکتا ہے نہ وزیر سے مل سکتا ہے لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے سعادت مخشی تھی آپ جن کو بیعت کرتے تھے جہاں انہیں سلوک کی مناظر کے بارے میں بتاتے ہیں وہی انہیں آپ دوست کہہ کر یا بھائی کہہ کر مخاطب کیا کرتے ہیں یہ پیر کسی کو اپنا بھائی کہہ کے ملائے پیر کسی کو اپنا دوست کہہ کے مل بلائے اور اپنے خریب رکھے یہ تو عجب نظری نہیں آتا اسی بات یہ کہ سادگی اپنے لباس کے اعتبار سے اور اپنی غزہ کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ پچیس سال کے عمر میں جب لاہور تشریف لائے پھر اٹھاسی سال کا مویش عمر آپ کا جب آپ نے دنیا سے جو ہے وہ پردہ کیا سات ربیل اول اچھا کچھ عرصے کے لئے آپ سرہن بھی چلے گئے تھے سرہن بھی چلے گئے تھے کابل کا سفر بھی آپ اچھا اس میں یہ کہ وہ آپ کے مزاج میں تھا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے تھے لوگوں سے جو ہے وہ ذرا چھپ کے راہ کرتے تھے لیکن جیسے آپ کی کرامتیں اور آپ کی فضائل کھلنا شروع ہوئے آپ تھوڑے عرصے کے لئے سرن چلے گئے ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا کابل کا سفر بھی ہوا سرنید کا سفر بھی ہوا اور چالیس سال کہا جاتا ہے کہ پچیس سال کے عمر کے بعد جب آپ یہاں پہنچیں تو چالیس سال آپ نے اس انداز سے گدارے کہ لوگوں میں آپ کا شہرہ نہ ہو کسی بھی طرح سے اسی لئے آپ لوگوں سے ملتے یلتے نہیں تھے آپ بیعت بھی بہت زیادہ لوگوں کو نہ فرماتے تھے احتیاط کرتے تھے نہیں آپ کسی اور کی طرف چلے جائیں کئی اور چلے جائیں یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تعلیم اور ترمیت کے اعتبار سے لوگوں کی نصیت تو کرتے تھے اور اس کے ساتھ جو آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہمارے عام طور پر کنامات کا ذکر کیا جاتا ہے مگر علمی مقام و مرتبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا میں آپ کو دو تین باتیں یہاں پہ ارز کرتا ہوں حضرت ابی امیر رحمت اللہ تعالی علیہ علم اور علفان کے طور پر اتنے بلند مرتبے پر تھے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے تھے یا حدیث عمار کا بیان فرماتے یہ کرتے تھے یا اکابر کے اشعار اور اقوال کی تشریف فرمایا کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو علماء اور فضلاء موجود ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے اللہ نے یہ علم آپ کو کیسے عطا فرمایا تو ظاہر ہے کہ علوم زاہر کے بعد ہی علوم باطن کی مندل کتاب جاتے ہیں میں صرف ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پیغام کے طور پر لوگوں تک پہنچے فرماتے ہیں کہ تین چیزیں یعنی آپ کے اقوال میں سے کہ تین چیزیں آدمی کی ہیں یعنی ایک نفس ہے دل ہے اور روح ہے ان کا مجموعہ ہے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی اصلاح تین چیزوں سے ہوتی ہے ان میں اصلاح نفس ہے شریعت کی پیروی سے اصلاح دل طریقت کے فرائش کی ادا کرنے سے اور اصلاح روح حقیقت کے مرتبوں کی حفاظت سے ہوتی ہے حقیقت کا مفہوم موجود کو فانی بنانا اور دل کو اللہ کے سوا سب لوگوں سے خالی کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کتاب لے کے جا رہا ہے سبحان اللہ آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے خیال ہے اس دور کے اندر اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور ہم جو بار بار کہتے ہیں ایک سفیمزم انتہا پسندی دہشتگردی اجڑ اورتھوڈاکس جاہل گوار یہ جو بینرز مطلب سلوگنز جو چسپا کی جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ماظر اللہ آپ دیکھیں اے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بین المذائب ہم آنگی کے علم مندار بن کر جو اس کی بنیاد رکھی خاص طور پر جو سکھ برادری ہیں وہ جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ارجن سنگھ تھا بلکہ راجہ رنجیس سنگھ جو ہے وہ تو آپ کے مذار پر باقعہ تھا پھر طائف بھیجا کرتا تھا باقعہ تھا تو ایک تو سکھ برادری آپ کی بڑی چانے والی اعراس کے موقع پر بھی ظاہر ہے آپ کو نظرات تعداد کے اندر ایسی کیا کشش آپ کی تعلیمات میں ایسی کیا شخصیت آپ کی ایسی کیا کردار آپ کا کہ ایک برادری پوری جو ہے جیسا کہ خاجہ صاحب خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں آپ مطلب وہاں پہ نائیوے رسول فی الحند کی بارگاہ میں آپ کو ہر مسلک کا آدمی بھی ملے گا اور ہر مذہب کا آدمی بھی ملے گا آپ کو کرسٹنز بھی ملیں گے آپ کو وہاں پہ ہندو بھی ملیں گے یہ سب ملیں گے یہ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انٹر فیت انٹر سیکٹ انٹر ریلیجن ہارمنی کا خوبصورت پیغام جو ہے آپ کی شخصیت سے نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ برے صغیر پاکوہین کے جملہ اولیاء کا اگر آپ ایک تائرانہ نگاہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسا مقام ہے برے صغیر پاکوہین جہاں مختلف مذاہب کے لوگ کسرت کے ساتھ رہے ہیں درست اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ہی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے اور اس روشناس کروانے کے لیے جو سب سے بڑی حاجت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ بنائی جائے اپنی حیثیت بنائی جائے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کریں ایکسپٹ کریں اور آپ کی اس نرم رویے کی وجہ سے آپ کی جانب میلان کھائیں اور پھر آپ انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا خوبصورت پیغام دیں ایسا کیا ہوا احادیت کے حوالے سے چونکہ میمیر رحمت اللہ تعالیٰ بڑے متسلب تھے پختہ تھے اور آپ رب زلجلال کی وحدانیت پر جو ہے وہ ایک کمال یقین اور تیقن رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی ہمیں دیگر مذاہب نظر آئے ان مذاہب کے احترام کا جو سلسلہ ہے آپ کی درگاہ سے نظر آ رہا ہے اچھا اس میں ایک کمال باتی ہے وحدانیت کی جو بات فرما رہے ہیں یہ ایکچولی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ انہوں کا فیضان ہے ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ انہوں کا میں آپ کو صحیح بتاؤں میرا دل بڑا کرتا ہے ہم نے اس طرح سے حقیقہ دانی کیا توحید پرستی کا جملہ بڑا کٹیگوریکل کہنے دی جو تصور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ انہوں نے دیا بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو پانچویں جو گروہ ہیں جو گروہ ارجن دیو جن کا نام ذکر کیا گیا اور انہوں نے ان کی مقدس کتاب کو بقاعدت ترتیب دیا ورنہ اس سے پہلے تو سینہ بسینہ وہ سلسلہ چل رہا تھا تو وہ خود گروہ ارجن دیو جو ہے وہ ایک خاص ان کے ہاں جو ہے حیثیت رکھتا ہے اس کی خاص قرب اور خاص دوستی اور تعلق جو ہے می امیر رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ سکھوں کا جو سب سے بڑا آپ کو عبادتگاہ نظر آتی ہے جسے آپ گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ذکر کیا جاتا ہے می امیر فاروقی رحمت اللہ تعالی یہی وہ سبب ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر پانچویں جو ان کے گروہ ہیں ان کے ساتھ قربت کی بنیاد پر گولڈن ٹیمپل کے ساتھ جو نسبت ذکر کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر آج بھی جو ہے وہ اپنے دلوں میں ان کے لئے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں اور آج جب آپ عرص کے موقع پر آپ جائے نا تو آپ کو سہن میں دیوں کی کسرت دیوں کی کسرت نظر آتی ہے پوچھا جائے کس نے جلائے کہا جناب یہ سکھوں نے آ کر جلائے بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تشریف لائے ناظرین اکرام وقت بالکل مختصر ہوا لیکن کیا کمال شخصیت کرتا ہے پور رہداری سے لے کر اگر میامی سرکار کے دربار تک آپ دیکھ لیں تو آپ کو جو سکھوں کی عقیدت نظر آئے گی بہت ضروری ہے کہ انٹریفیت ہارمینی کو انہینس کیا جائے برحال کتاب الشفاء فقرفاقہ سے نجات جو شخص فقرفاقہ میں گرفتار ہو وہ کسرت سے یا وحابوں کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ بہت جل غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا حضرت میامیر قادری فاروقی رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان نفس روح اور دل کا مجموعہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اصلاح ضروری ہے نفس کی اصلاح شریعت سے دل کی اصلاح طریقت سے اور روح کی اصلاح حقیقت سے ہوتی ہے روزنامہ نائنچی چون نیوز میں مضمون ضرور پڑے گا حضرت میامیر قادری رحمت اللہ علیہ سے ٹوئیشٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا فیس بک پیج کو لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ ہاں موجود ہم یہاں موجود ہم مل کے نارے لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ وصحبی ہی وفارق وسلق وفارق